اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبا کا کیا کہنا تھا ناظرین کو سنواتے ہیں اور بہادری کی بے شمار داستانے رکم ہوئی پاکستانی قوم کے لیے چھ ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے یہ دن انیس سو ارتالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر کارگل کی جنگ اور دہشتگردگی اخلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے نمباق ازائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں اس لیے آج ہم اپنے شہدہ اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں ان کی جرت بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی خودمختاری آمن اور سلامتی قائم ہے میرے سامنے شہدہ کے اہل خانہ موجود ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں میں آپ کے جذبہ اثار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پوری قوم آپ کے صبر اور قربانی کی مقروض ہے جس طرح شہدہ پوری قوم کا فخر ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارا فخر ہیں میں آج کی تقریب میں اعزازات حاصل کرنے والے آفیسرز جونئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے فرض کی ادائیگی کے دوران پاکستان فوج کی آلہ روایت کو مقدم رکھتے ہوئے جس پیشہ ورانہ میار کا ثبوت دیا ہے ہم سب کو آپ پر ناز ہے آپ کے سینوں پر سجائے جانے والے میڈل نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں خواتین و حضرات مملت کے پاکستان اور عظیم پاکستانی قوم ایک علیدہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہے اسی بنیاد پہ ہم نے ازادی حاصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازوں کا جال بنتے آئے ہیں لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے وطن کی ازادی اور سلامتی ہمارا نصب العین ہے اس مشل کو ہمارے اصاف نے اپنے خون سے جلائے رکھا ہے اور ہم بھی اسے روشن رکھنے کے لیے پرعظم ہیں میرے بہادر سپائیوں پاک فوج جیسی دلیر اور بہادر سپاہ کی کمان کرنا میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے ہمارا ہر افسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلائیتوں عالی نظم و ضبط اور عصار کی بدالت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلائیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے سردوں کے محافظ ہوں یا دہشتگردی قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض پاک فوج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا اسی طرح پاکستانی قوم کی پاکستان افعاج سے محبت لا زوال ہے ان کا اعتماد غیر متضلل ہے میں ان تمام جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں اس موقع کا فضا اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں اور یہ چیلنج فیفت جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کا مقصد ملک اور افعاج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے ہم اس خطرے سے بخوبی آہگاہ ہیں اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے معزوز حاضرین گزستہ بیس سالوں میں ہم بڑی آزمائش سے گزرے ہیں مشرقی اور مغربی سردوں پہ حالت جنگ کا سامنا رہا زلزلے اور سلاب جیسی آزمائشیں بھی درپیش رہیں دہشتگردی اور شددگردی کے خلاف ہم نے آساب شکن جنگ لڑی ہزاروں افراد کی قربانی دی اور لاکھوں دربدر ہوئے حالی میں کرونہ جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا آزمائش کی ان تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے بلکہ سینہ تان کر ڈڈ گئے جس کی بدولت اللہ نے ہمیں فتح دی بے شک اس بینت اور بے شمار قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج کا پاکستان ایک پر امن پاکستان ہے اور اب ہم نے اس امن کو خوشحالی اور ترقی میں تبدیل کرنا ہے بحیثیت قوم ہمیں اس کے لئے جدوجہد کرنا ہوگی اتحاد ایمان اور تنظیم کے احصولوں کو اپنانا ہوگا اور اپنے قائد کے فرمان کام کام اور بس کام کو اپنانا ہوگا خواتین و حضرات افواج پاکستان نے اقوام متدہ کی امن فوج کا حصہ بن کر دنیا کے مختلف علاقوں میں قیام امن کے لئے بہت سی قربانیاں دی ہیں جس کے دنیا مترف ہے ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہ ہیں اغوانستان میں قیام امن کی کوشوں میں پاکستان کا کلیری کردار اس کا مو بولتا ثبوت ہے تاہم ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقزام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہو کشمیر بینوال اقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے بانی پاکستان قادی عظم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی شیع رکھ قرار دیا تھا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس کال کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اس لے کے امبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے افواج پاکستان پوری قوت سے لیس چکنہ اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں وقت ہمیں کئی بار آزما چکا ہے ہم ہر بار سرخ روح ہوئے ہیں پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے ہمارا خون ہمارا جذبہ ہمارا عمل ہر محاص پر اس کی قوائی دے گا میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنی قوم و دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن اگر ہم پہ جنگ تھو بھی گئی تو ہم اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کورٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا اس لیے دشمن کو کوئی شک نہ ہو پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد جی ایچ کیو میں اعزازات کی تقسیم کی تقریب و ناقت کی گئی تھی اور آرمی چیف تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا جی ایچ کیو میں اعزازات کی تقسیم کی تقریب و ناقت کی گئی تھی اور آرمی چیف تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا موسیقی موسیقی